بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شہباز شریف کو ملواد ہے جیسے اس کے بھائی کو ملوایا گیا تھا اور یہ ان کا خواب ہے جو پورا کرنے جا رہے ہیں دوسرا امریکہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم سعودی عرب میڈل ایسٹ پاکستان ان تمام ممالک سے نہیں نکلیں گے صاف بات ہے اور یہ اب چین کے جو صدر سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں یہ دورہ اس خطے کے لیے گیم چینج اور کیسے ثابت ہوگا شہباز گل پر جو غداری کا مقدمہ ہے اس کے کچھ اہم ثبوت عمران خان کے پاس ہے یہ ڈرائیور بنی گالا میں چھپا ہوا ہے گیرفتاری کے لیے بنی گالا میں ریڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آئی جی اور وزیر داخلہ کی بات چیت سامنے آگی کہ وہاں پر جو حوالگی کا معاملہ ہے وہاں مجرم کا ان کے بقول وزیر داخلہ کے بقول اس کے لیے پہلے یہ جنرل باجوا سے اجازت مانگنا چاہ رہے ہیں کہ ریڈ کرنا ہے ہم نے آئی جی کو وزیر داخلہ نے کیا حدایت کی اس پر بات کرتے ہیں اور اب انتہائی ٹینشن کے ماحول کے باوجود نیوٹرلز اس وقت لندن میں اپنے سارے دوستوں کے ساتھ اپنے پرانے دوست جرنیل اور یوکے کیج لکھتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اس وقت اپنے آپ کو ابھی تک برٹش انڈین آرمی کے افسر سمجھ رہے ہیں اور وہ مزید کیا کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں پہلی مرتبہ جو اتنکواد پر ہونے والی کانفرنس ہے اس میں اب پاکستان شرکت کرنے جاری یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور ظاہر ہے پاکستان کا میڈیا تو آپ کو خبر دے گا نہیں بلکل اس طرح جس طرح تجارت کے معاملات شروع کرنے کی کوشش کی گی لیکن قوم کو کوئی نہیں پتا چلنے دیا اگست میں جو آرٹیکل لگا تھا کشمیر پہ آپ کو پتا ہے اس پہ کوئی زفاگانہ بھی نہیں آیا کیونکہ دشمن کے سارے بچے جو انہوں نے پڑھانے تھے وہ شایدہ پڑھ لکھ چکے ہیں اور اب انہوں نے اپنے بچوں کو جو سوشل میڈیا سے اٹھا اٹھا کر پڑھانا شروع کیا ہوا ہے کبھی دس ماہ کے بچے ہیں ان کو بھی یہ پڑھا رہے ہیں آج کل کوشش کر رہے ہیں بزرگ خواتین کو بھی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں عردوں کو بھی تو خیر یہ جو اتنگواد پر کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہندوستان نے دعوت دی اور یاد رکھیں یہ ہمیشہ ہمیں ڈراتے رہے نیوٹرلز کہ یہ سرحدیں جغرافیائی اعتبار مشکل حالات غیر معمولی حالات لیکن خود جا کر ابھی وہاں ہندوستان اس کے کس دوست سے ملے لندن میں اس پر کچھ کنفرمیشن میرے پاس آج ہے پھر میں وہ نام بغیرہ بھی لوں گا ابھی فیلال میرے پاس کنفرمیشن نہیں آئی ہندوستان نے باللہ الزام ان کے اوپر لگایا ہوتا ہے انہوں نے بڑے بڑے کنٹوٹے جو ہیں چھپا آگے رکھے ہوئے امریکہ ہندوستان نے پاکستان پر اقوم متحدہ میں رگلے کا فیصلہ تھا چین ایک مددہ پھر دیوار بن کر کوئی ویٹو کر گیا یہ جو بڑے بڑے کنٹوٹے ہیں شریف خاندان اور موڈی صاحب کے لیے بڑی خدمات ہیں آپ کو پتہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے کنٹوٹے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے اور اب نیوٹرل سے ان کی ضرورت نہیں رہی تو اس لیے وہ بھی اس کانفرنس میں اب وہاں جے شنکر صاحب کے سامنے بیٹھ کر اپنی بستی کروائیں گے اسے عزت بنائیں گے اور کہیں گے اپنا گھر ٹھیک کرو یہ تانہ سن کر واپس آئیں گے لیکن یاد رکھیں کہ ممبئی جب ہوا تھا واقعہ تو اس وقت بھی آصف زرداری جو ڈی جی آئی اس پی آر کو وہاں بھیجنا چاہتا تھا اور ملٹری ڈی جی آئی اس آئی کو تو انواز شیف نے تو یہاں تا قیدت کار اگل میں ہم نے ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپ ہے اب باجوہ صاحب اور شہواز شیف ملاقات کے لیے کیا کہیں گے ظاہر ہے اب لیٹ جانا آپ کو پتا ہے اب تو عادت سی مجھے ہوگی ایسے جینے کی تو امریکہ نے اسی لیے صاف صاف میڈل ایسٹ سعودی عرب اور اس سارے ہتے کے بارے میں افغانستان کے بارے میں کھل کے کہا کہ ہم انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتے یہاں ہمارے مفادات ہیں دوسرے معنوں میں یہاں مادنی زخائر موجود ہے یہاں پہ جو پپٹ رجیم موجود ہے جنہیں ہم جب چاہے جہاں چاہے استعمال کریں تو آپ دیکھیں امران خان کی حکومت گئے چار مہینے ہو گئے اپریل سے اگست تک آپ کہہ لیں بظاہر چار مہینے تھوڑا سٹائم ہے لیکن جو ملکی تاریخ میں وہ کچھ پاکستان میں جو کبھی نہیں ہوا پہلے امران خان پر صادق اور امین نون ایک الزام لگایا گیا پھر غداری کا الزام لگایا گیا اور آپ قومی پرچم کی بے حرمتی کا الزام تک لگا دے کہاں تک یہ لوگ گریں گے لوگوں کی ان کی اصلیت پتا چال گئی ہے یہ بہودہ حرکتیں جو نیوٹرلز کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں سب جس طرح نون لیگ کے سوشل میڈیا نے ایک تصویر کی وجہ سے کہ جی پی ٹی آئی کے جھنڈے کو پاکستان کے جھنڈے سے اوپر لگا دیا گیا اور کیوں لگایا گیا حالانکہ سب جانتے ہیں اور خود نون لیگ بھی یہ کرتی رہی کہ پی ٹی آئی ایک ایڈویٹسمنٹ کمپنی جنہیں پی ٹی آئی اور پاکستان کا جھنڈہ لگانے کے کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں انہیں کانٹریکٹ دیا گیا یہ ایسی کمپنی کے ملازم ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تو ہے نہیں اور جھنڈے کے والے ملک کی قدر کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف ملک بترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے آئی ایم ایف انتیس اگس کو لیٹر آف انٹین مطلب یعنی ان کو کرز دینے کی جو خواہش کا اظہار ہے وہ دے گا انتیس اگس کو دوسری طرح سیاسی میدان میں جو گمسان گران ہے چیف آرمی سٹراف اور نیوٹرل ان کے ظلم آپ دیکھیں سچ جھوٹ کی طمیز بالغل ختم ہو چکی اپنی برتری قائم کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ ذہن مفلوج کر دیئے چھے چھلوں نے ایسی فضا بنا دی کہ سیاسی پسندیدگی نا پسندیدگی کی وجہ سے اس وقت عام آدمی بھی فرسٹریٹ ہو چکا ہے شکر کریں عمران خان محبے وطن ہے ورنہ پیپلز پارٹی کے تیرہ نون لی کے بارہ جے یو ای کے پانچ اے این پی کے چار ایم کیم کے دو لیڈران ایسے گزرے جنہوں نے پاکستان کے خلاف کھل کر زہر اگلا جو محبے وطن نہیں کہہ سکتے تھے اب مسلمی نون کے سربراہ نواز شریف کو جدیاد ہوگا آپ نے مجھے نکالا ایک وہ آپ کو پتہ ہے بڑا جو مقبول ہوا رہے ہیں کہ عمران خان کا جبلہ کوئی رہ تو نہیں گیا یہ ڈکٹیشن بھی نہیں لوں گا اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب اتنے لوگ پاکستان مخالف باتیں کر چکے ہیں یہ جیسے میں نے بتایا تو سارا ملبع چیف اف سٹاف شہباز گل عمران خان کے رائٹ ایڈ اس پر ہی کیوں گرا میں تفصیل سے بتاتا ہوں شہباز گل کو یہ کسی سروپ پر چھوڑنے کو تیار نہیں یہ ماملہ اصل میں ہے کیا اصل میں نے لگ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے یہ سارا کام کروا ہے باجوہ صاحب کو صرف ثبوت چاہیے اور اس وقت یہ صرف شہباز گل کا موبائل فون جس کے ڈرائیور نے لیا اور وہ نکلا اس موبائل میں سب کچھ ہے کس سے بات ہوئی کس نے کیا کا بیپر پر ایئر وائے کے جانے سے پہلے شہباز اسی لئے شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے اسے نکلنے نہیں دے رہا معاملہ یہی ہے فوج کی علاقی عادت کو باجوہ صاحب کو لگتا ہے کہ جنرل فیض شاید بغاوت کروانا چاہتا تھا یہ باتیں شہباز گل کے ذریعے پھر ایئر وائے کو جو کہ پاکستان کی ستر فیصد ٹی ارپی لے رہا تھا جس کی یوچیوب چینل کو دنیا کے پہلے چار چینلز میں آ چکا ہے ایک نیرٹیف بلٹ کرنے میں سہولت ہوئی عمران خان کو سب جانتے ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو چیف بنانا چاہتے ہو ہر صورت میں باجوہ کو فارق کرنے اسی لئے اب فوجی افسران نے پولیس اور وزراء کی وہ لی ہوئی ہے کہ چھاپے بھی مار رہے ہیں وہ چادر چاردواری کا تقدس بھی پامال کرتے رہے عورتوں کو بھی اٹھا تے رہے وہ چاہے پشاور میں ہو چاہے باولپور میں ہو چاہے بنی گالا میں ہو اس موبائل فون کو ریکاور کرنا ہے اور یہ بتا دے فون اگر مل گیا تو پھر یہ لازمی ہے کہ شہباز گل پر یہ غداری کا مقدمہ ڈال کر آرٹیکل سکس جس پر سائی موت بنتی ہے اس پر کوئی بیئی دنیا ہے دیکھیں جس طرح گھروں میں گسے جہاں سائی وال میں جس طرح ظلم کیا انہوں نے خدا کی قسم پریشر شوٹ کر جاتے ہیں ویڈیوز دیکھ کر یہ کوئی کشمیر فلسطینے کا ازادی کا دینہ چودہ اگرس کل دوزار بائس میں آپ یہ اس طرح کی یزیدی کام کر رہے ہیں فیرون والے کام ایک بات یہ تے شہباز گل بھی ڈٹ گیا ہے ظلم سہر ہے اس کو بڑا مارا ہے انہوں نے اس نے دکھائے ہیں جج کو اپنے زخم لیکن میری بات لکھ کر اکھرے شہباز گل فیصل آباد سے رانہ سناؤلہ کی سیاستہ ختم کرے گا جو اس و قربانی وہ دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے ساری زندگی تو جیل میں نہیں رکھ سکتے اسے جو مار اسے پڑھنی ہے وہ جج بھی دیکھ کے پرشان ہو گئے اتنی بدماشی کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر جنوبی ایشیا کے عمران حان اس کے چیف آف سٹاف کو اس طرح اغوا کرنا مارنا اور پھر جو سٹیٹمنٹ پولیس دے رہی ہے وہ بھی صاف طور پر لکھا ہے حوالداروں کی لکھائی میں کسی مہرر کی اور پولیس والے کی ایسی لکھائی ہو ہو ہی نہیں سکتا آپ کو پتہ ایسے بیانات پولیس کو سامنے رکھیں آپ لیکن درے پردہ خود مجھے کا لکھا ایک افسر صاحب نام نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ وٹس ایپ بھی اب سیف نے اپنے بیوی کے فون سے بات کر رہے تھے یہ نہ پوچھیں گے کہتے ہیں شبازگل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے واقعی یہ الفاظ تھے ان کے اب تفصیل بتائی تو وہ غریبی خام خام مارا جائے گا بیچ میں اب باجوہ ساتھ دیکھیں لندن میں جو سینڈ ہرس پریڈ کے بہانے ہیں مہمانے خصوصی بنے ہوئے ہیں اب وہاں حکومت پاکستان لندن کے میر کو ستارہ امتیاز دے گی کل صدیق خان ایک بس ڈرائیور کے بیٹے ہیں لندن کے لوگوں کے لئے اچھے ہیں پاکستانی نے جیاد ہے لیکن نراز ہے عمران خان سے شدید نراز ہے کیونکہ جمائمہ کا بھائی ان کے خلاف زیک لیکچر لڑا اور عمران خان نے اس کی حمایت کی ایسا جمائمہ عمران خان سے اٹھارہ سال پہلے طلاق لے کر ابھی بھی عمران خان کے لئے رسید ہے ڈھوڑی نے بینکوں کے چکر لگائے ڈھونڈڈون کر ایک ایک فائل وہ منی ٹریل عمران خان کو دے تو عمران خان اس کے بھائی زیک جو اس کا دوست بھی ہے اس کی حمایت کیوں نہ کریں اور پھر ایک ایسے شخص کے لئے دیکھیں یہ صدیق خان ہو یا کوئی بھی ہو چار پانچ نسلوں سے باہر ہے یہ صرف باب دادا کی حد تک ان کا ملوک سے تلق رہتا ہے اس کے بعد ان کی کوئی نی پاکستان سے وہ افیلیشن رہتی یہ بات سچ ہے اور یہ حکومت ہے پاکستان کی مدد چید ہو یہ باجواز صاحب بھی دیکھیں یہ راستہ بنانے کے لئے وہاں مدد ملی سپریڈ کے لئے ورنہ ان کی کونسی جنرل باجواز صاحب کی حدمت پاکستان کے لئے یہاں ڈرون مارے جاتے رہے یہاں میں اپنا اپلاود ہوا یہ خواجہ آصف کے بقول ہم تو ساری جنگیں ہار چکے ہیں خواجہ آصف کہتا ہے اور پھر یہ بزدل بھی ہیں ایاز صدیق کہتا ہے ان کی ٹنگیں کامپتی ہیں پلوسی بل کے نام سے ان کے ماتے سے پسینے چھوٹتے ہیں بزدل اور درپوک ہیں ایاز صدیق کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ایسے بندے کو آپ سلمان میڈل برطانوی پریڈ میں ممانے خصوصی کیوں منائیں گے سوچنے کی بات اصل گیم یہ ہے مالک اصل میں یہ ہے برطانیہ والے اصل مالک ہے سعودی ارہ والے اصل مالک کمر باجواز سائر شمشات جنرل ندیم انجوم یہ سب لندن میں نون لگی قیادت جو ہے لندن میں ایک ایک کر کے دیکھیں پلان ان پر کام ہو رہا ہے اس آپریشن کا جو انام انہوں نے دکھا آپریشن سائیکلون رکھا ہوا ہے اس سے جنرل فیض جیسے لوگوں کو دور رکھنا ہے پشاور سے بہاور پور اور سب سے زیادہ ڈر میڈیا سے ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے کی کسی سازش کا باجواز صاحب جو ہے اپنی مرضی کی نئی میڈیا ٹیم رکھنا چاہتے ہیں مین سٹری میڈیا تو ان کے کنٹرول میں مقابل جیو سما وغیرہ اس کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی ہے یہ ایک بڑی اہم ان کی پوری گیم ہے اب ایئر وائی آپ کو پتہ ہے دنیا میں پاکستان کا دیکھا جانے والا چوتھا یوٹیوب کا چینل پاکستان کے ستر فیصد لوگ ایئر وائی دیکھتے ہیں میرا اپنا میڈیا سے پہلا تعلق ایئر وائی سے ہی آپ کو پتہ ہوا اور ان کے ساتھ ہی کام میں نے کیا دوستی بھی بڑی موجود ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا سب سے مقبول چینل یہی ہے چار ہزار لوگ اس سے منسلے کے یعنی آپ کہلے چوبیس ہزار لوگوں کا روزگار باجوہ صاحب نے این او سی کینسل کروا کہ ازادی اظہار رہے کے موپر تمہچہ مارا ہے کر لو جو کرنا ہے نہیں چلانے دوں گا ڈان لیکس ہوئی جس میں نواز شیف صاحب نے سرل ال میڈا سے بات کرتے ہوئے آپ کو پوری گیم کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا باجوہ صاحب سمیت سب لوگ جو ہندوستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار ہیں اس کے بعد یہ ساری باتیں نواز شیف صاحب نے پاک فوج کے خلاف ہندوستان کی حمایت میں کی والیم ٹین پورے کا پورا لکھا گیا کیا ڈان نیوز کو کسی نے بند کیا ڈان اخبار بند ہوئی بلکل نہیں میمو گیٹ ہوتا ہے کیانی صاحب اپنے آئی ایس آئی کو سب کو رگڑتے ہیں زرداری صاحب جو ہے وہ اپنے صفیر حسین ایج سے لکھوا دیتے کہ ہم خطرے میں ہیں ہمیں بچاؤ جیو نے بہت بڑا رول ادا کیا جنگ نے بڑا رول ادا کیا کیا جنگ کو بین کیا گیا اب ائر بائی کو کیوں بین کیا جا رہا ہے اس لیے کہ عمران خان کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے آپ صرف یہ سوچیں کہ یہ حکومت اگر عمران خان کی ہوتی اور مریم نواز کے جو فوج مخالف بیانات چلانے پر جیو کا لاحصہ سے منصوب کر کے چینل کو بند کرتے تو اس ملک میں طوفان نہ مچ جدا انسانی حقوق کی ساری تنظیمیں نکل آتی باہر یہ جو باہر تنظیمیں ہیں عورت مارچ والے ہیں امریکی ایمبیسی ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ سب عمران خان کا دیلہ بن چکا ہے اب ہمیں دیکھیں لوگ کر کیا سکتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں میں آپ کو سیدھی سی بات تو دوں آپ نے کچھ بھی سننا دیکھنا ہے عمران خان کا جلسہ خبرنامہ آپ ایر وائی کی یوٹیوب چینل پہ جائے ان کے فیس بک پہ جائے میرے بعد جیو نیوز کے 24 نیوز سمائیں سب کا مکمل چھوڑ دیں ہم دیکھنا عوامی طاقت سے یہ فیشست رجیم جو اس کا مقابلہ ہوگا جب آپ لوگ اکٹھے رہیں گے کیونکہ یہ آواز آپ کو سچ کی دکھا رہے ہیں ظلم کیا جا رہا ہے جب کسی کسی زیادتی ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا حق ہے چاہے کل جیو کے ساتھ ہو اس طرح کی زیادتی تو کھڑے ہونے چاہیے آپ ایر وائی والوں کے ساتھ کھڑے ہو انشاءاللہ دیکھیں ان کی چیخیں کیسے نکلتی ہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ